ہمارے پاس کوکو کا کیس ہے بیسیکلی اس کی کمپلینٹ یہ تھی کہ اس کے ڈیفرنٹ جگہ سے جو بار ہیں پیچیز ہیں وہ گرنے لگے ہیں اور جو سکن ہے اس کی ساری بلیک ہوئی ہے اگر آپ دیش لگیں تو اس کے جو شورڈر ہیں یہاں بڑی یہ سائٹ ساری بلیک ہوئی ہے اور بار پیچیز کی صورت میں اترے ہیں اس کے لابے یہ نیک ساری اس کی جو ہے اسی طرح سے اتری بھی ہے اور یہ سارے اس کے پوری بوڈی سے بال جو ہیں آرموست اتر گئے میں ہیں ڈیفرنٹ جگہ بلیک کا چیز ہیں اور یہ والا جو ہے کافی سیجرز کے ساو کافی پرانا ہم نے آتے اس جو اس کا سکن ٹیسٹ پرفارن کیا تو ہمیں جو چیز ملی اس کے اندر وہ مائٹس ابھی دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ سیچویشن ہے کہ آپ کو یہ مائٹس کے اندر زندہ آپ کو مل رہی ہے یہ کیڑے ہیں جو بسکلی اس کی سکن کے اندر ہیں یہ آپ دیکھیں اگر تو یہ مو اگر تھوڑا اس کو زوم کر سکیں تو پھر دیکھیں کہ یہ جو ہے زندہ اور موف کر رہا ہے یہ بسکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کو سکن کو کھا رہا ہوتا ہے اندر سے سکن کو اندر موف ٹینلز بنا کے جب یہ موف کرتے ہیں تو پھر جو ہے آہستہ آہستہ جب موف کرتے ہیں اس کے بلے اسے انیمل کو خارش ہوتی ہے اور اس کی سکن کے اوپر سے باغ گرنے لگ جانا ہے اس کے جو تپیکل سائن ہوتا ہے اس کے باغ گرنا ہوتا ہے اس کے سکن کے ادر رنکلز پڑ جاتے ہیں یہ میڈیم جو میڈل کیس ہے اس کے ارلی کیسز پہ ہوتے ہیں خوبصری خارش سٹارٹ ہو تو اونر جو ہیں وہ ارلی اٹیکٹ کر لیتے ہیں یہ میڈل ہے اس کے علاوہ ورس ہ ہوتا ہے کہ سارے باغ گر جائیں اور پوری سکن اوپر رنکلز پڑ جائیں گا اور ہو سکے تو آپ کو ویڈیو بھی شیئر کرتے ہیں یہ ورس کیس ہوتے ہیں اس طرح کی سیچویشن میں جانور اپنے آپ کو کارتا ہے ان کھاتا ہے اگر اب یہ مذہر لگا کہ شاید یہ اپنی دم کو چبائے گئی اتنی زیادہ خارش ہوتی ہے سمپل یہ جو سکیبیس کا کیس نہیں ہے اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ مسئلہ سٹارٹ ہو وہ فنگس ہے اب جیسے سکین اس کی بلیک ہوئی بھی ہے آپ کو سکیبیس کی میرے سے سکین انفیکٹ ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہی فنگس گروہ کر گیا پاکستان میں جو جو بوسٹ جو میٹھوں ہوتے ہیں وہ کمپلیکیٹیڈ ہومیں آتا ہیں اور یہ باس ان پر ریسٹ نہیں ہے کمپلیکیٹیڈ انفیکشن ہے مطلب یہ کہ ایک انفیکشن ہے سادھ اس کو کسی دوسری انفیکشن میں کمپلیکیٹ کیا ہے اس کے بعد جو اس کو سٹارٹ ہویا اسے پر فنگس گروہ کی گیا اب اس کا جو کورس چلتا ہے وہ چلے گا فور چو سکس ویکس اس میں ایسکو انجیکشن ر فیٹ ہوں گے ویکلی اور ساتھ اس کو گھر میں میڈیسن دی جائیں گے اور میڈیکیٹڈ شاور ہوں گے پر فور ڈو سکس ویک کے بعد یہ اس طرح کے لوگ جو ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس میں پر مسلم نہیں ہوتا دوسرا اس کا جو میجر جو کنسر ہے یہ فیمیل ہے بسیگلی بڑھونرز کے حساب سے یہ میل تھا بڑھٹبی دیکھا جائے تو یہ فیمیل ہے جو میل اورگن جو ہوتے ہیں جو آپ نے دیکھنا ہو ان کا تو بڑا ایزی ہوتا ہے جو میل آرگن ہوتا ہے وہ اس کے پیٹ کے اندر ہو پیٹ کے اوپر ہوتا ہے جو پینس ہوتا ہے بسیگلی اب یہ دیکھنی اس کا پیٹ کے لیے رہے اس میں صرف ویجائنے رہی ہے تو یہ بڑھٹبی دیکھنے ان کے اندر تو کنفیوئن ہی نہیں ہونی چاہی ہے بلکل ڈاوٹ جو لائٹس ہے جو ہوتا ہے ڈیفرینشیل ہوتا ہے کیاٹس کے اندر تھوڑا مسلا ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے میل اور فیمیل جانیٹیر ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہیں پر ان کا میل کا الگ ہوتا ہے فیمیل کا الگ جگہ پہ ہوتا تو اس میں کنفیوئی یہ فیمیل ہے کوکو تو ابھی اس کا مہائی ڈی گارڈ بھی چینج کریں تینکیو بری مچ اللہ حافظ